حملے کے بعد ایران کا بیان بھی سامنے آیا ہے ایران نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لیا گیا ایران نے کہا کہ حانیہ کی موت کا بھی یہ بدلہ ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے ایران نے یہ اٹاک کیے ہیں اسرائیل میں مزائل حملے سے بڑی تباہی ہوئی ہے اسی فیصد مزائل کا نشانہ اکدم ستیک رہا صحیح رہا تو ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کا پوسٹ سامنے آیا اسرائیل کو اور درد دیں گے حملہ اور تیز ہوگا تو جس طرح سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے یہ حملہ کیا اسرائیل پر اور اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے ایران نے صاف طور پر کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ایران نے لیا ہے ساتھی ساتھ حانیہ کی موت کا بھی یہ بدلہ لیا ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے یہ اٹیک کیا گیا اور سب سے بڑی بات کہ اسرائیل میں مزائل حملے سے بڑی تباہی ہوئی ہے اسی فیصد مزائل کا نشانہ اکدم سہی رہا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا پوسٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے صاف کہا کہ اسرائیل کو اور درد دیں گے حملہ اور تیز ہوگا تو ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اٹیک کیا اور اس کے بعد صاف طور پر ایران جبلوشنری جو گارڈ ہیں ان کا بھی بیان سامنے آگیا وہ نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا یہ بدلہ لیا ہے خانیہ کی موت کا بدلہ لیا ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے یہ اٹیک کیا ہے اسرائیل میں مزائل حملے سے بڑی تباہی ہوئی ہے اسی فیصد مزائل کا نشانہ ایک دم صحیح رہا ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی بھی پوسٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا اسرائیل کو اور درد دیں گے حملے اور تیز ہوں گے تو بہت اہم خبر جس پر لگتا نظر بنی ہوئی ہے پوری دنیا سے اس پر ریاکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں کیا کچھ ہندوستان کا بھارت کا اسٹینڈ رہے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بہت اہم خبر سلام ٹی وی پر حملے کے بعد جو ایران کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس نے صاف کر دیا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا یہ بدلہ ایران نے لیا ہے ہانیہ کی موت کا بدلہ لیا ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے یہ اٹیک کیا گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کا یہ پوسٹ آیا کہ اسرائیل کو اور درد دیں گے حملہ اور تیز ہوگا ساتھی یہ بھی واضح کیا کہ اسی فیصد میزائل کا نشانہ اگدم صحیح رہا ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے صاف طور پر کہا کہ اسرائیل کو اور درد دیں گے حملہ اور تیز ہوگا اسرائیل میں میزائل حملے سے بڑی تباہی ہوئی ہے حالانکہ خبریں آ رہی تھی کہ کس طرح سے وہاں پر سائرن بجنا شروع ہو گئے تھے اور جو عام شہری ہیں انہیں بنکرز کی طرف بھی بحفاظت روانہ کیا گیا تھا لیکن کتنا نقصان ہوا ہے اس کا تقمینہ ابھی لگایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بھی ابھی جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حملے کے بارے میں اب کیا کچھ کہے گا